چیئرمن آفاق احمد کی آخری مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں فاروق سمی ہم ان سے تازد کرین اس بارے میں اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں جی فاروق سمی بتائیے گا ہمارے نمائندے سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں مہاجر قومی مومن کے چیئرمن آفاق احمد کی آج آخری مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے کیس کی سمات وہ خود اس کیس کی پیروی کر رہے تھے پچھلے کچھ کیسوں میں ان کی ایک کے بعد ایک زمانت منظور ہوتی گئی اور آج ان کے اوپر جو آخری مقدمہ جس کی سمات کی جا رہی تھی اس میں بھی ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس آخری کیس کی سمات سے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی اور کیس بننا ہے تو وہ بھی بتا دیا جائے سندھ ہائی کورٹ نے اپنی برہمی کا بھی اظہار کیا کہ ایک کے بعد ایک کیس سامنے آتا جا رہا ہے اور کسی کیس میں بھی ان پر فردجرم آئے دن نہیں کی جا سکی ہے آج آخری کیس کی آج آخری مقدمے کی سمات ہوئی مہاجر قومی مومنٹ کے رہنمہ آفاق احمد کی اور ان کی زمانہ تلسل میں منظور کر لی گئی ہے فاروق سمی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلپن لائن پر ہم ان سے تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرتے ہیں جی فاروق سمی بتائیے گا جی مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد کی انصدادی دشتگردی کی عدالت میں آج کیس کی سماتی جس میں فیصلہ سنائے گیا اور مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد کو پانچ لاکھ پر زمانہ تلسل کی منظور کر لی گئی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آفاق احمد میں جو ہے جو جو گرفتاری کے بعد مختلف مقدمات ان پر خائم کی گئے تھے جن کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس سسلے میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر مسلسل مقدمات خائم کی جا رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف مزید درخواستیں دائر کی تھی جس کے بعد مزید کیسز نہ بنایا جانے پر عدالت نے حکم جاری کیا تھا آفاق احمد کو آج جس اغوا کے مقدمے میں ان کی زمانت ہوئی ہے وہ سال دوہزار ایک میں خائم ہوا تھا جس کے دیگر جو ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے آسا یہ جو دس سال پرانا کیس تھا اس کی آج زمانت منظور کر لی گئی ہے فارو سمیہ آپ ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مہاجر قومی موومنٹ کے رہنمہ آفاق احمد کی آج آخری مقدمے میں بھی زمانت منظور کر لی گئی ہے انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت سندھ ہائی کورٹ کی زلی عدالت جس میں یہ مقدمے سارے جو بھی قائم کیا گئے تھے مہاجر قومی موومنٹ کے رہنمہ چیئرمن آفاق احمد پر ان کی سماعت پچھلے کچھ دنوں سے جاری تھی اور آج آخری مقدمے کی سلسلے میں بھی ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے مہاجر قومی موومنٹ کے لی گئی ہے